بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے عامر لیاقت اور ان کی میسز میں جو ہے وہ طلاق کے معاملات جو ہے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اور ایڈگرد کے جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ جو ہے وہ آپ کو سننے کو ملیں گے دیکھنے کو ملیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے اس سے عوام کتنی خوش ہے عوام بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے عوام بہت زیادہ جو ہے وہ کمنٹس کر رہی ہے اور اتنی زیادہ خوشی عوام کی دیکھ کے مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ میں جہاں تک دین کو پڑھتا ہوں دین کا مطالعہ کرتا ہوں تو دین میں تو کہا گیا ہے میاں بیوی کے درمیان جو ہوتا ہے وہ تیسرا شیطان ہوتا ہے تو مطلب ہم لوگ شیطان کا کام کر رہے ہیں اگر دو لوگوں نے شادی کیا ہے جو جیسے بھی کیا ہے جس نیت سے بھی کیا ہے شادی تو کیا ہے نکاح تو کیا ہے نکاح کا ہونا بڑا ضروری ہے سوسائٹی میں پہلی نکاح نہیں ہو رہے معاشرے میں زنہ بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں طلاقے بہت زیادہ عام ہو رہی ہیں تو ایک اور طلاق پہ ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں میں نے بڑا کومن سا سوال اس فیس بک پہ دیکھا آپ لوگوں نے بھی شاید اس کو نوٹس کیا ہو کہ لوگ خوش ہیں لوگ اس لیے خوش ہیں کہ لوگوں کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ جو شادی ہوئی ہے یہ مس میچ ہے اس طرح سے کہ بڑے کو جوانی مل گئی اور جوانی کو پیسہ مل گیا دونوں صورتوں میں یہ بڑا ایک صورت بن رہی ہے اس کی جو وہ مس میچ کی تصویر پیش کر رہی ہے سوال یہ بنتا ہے کہ بڑے کو حق نہیں کہ وہ جوان لڑکی سے شادی کر سکے اور جوان لڑکی کو حق نہیں کہ وہ کسی جو ہے وہ امیر بندے سے شادی کر سکے یا کسی جو ہے وہ بڑے سے شادی کر سکے سوال یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی اتنی تنگ نظر کیوں بنتی جاری ہے ہماری سوسائٹی اتنی خصے کی پیرامیٹرز تیہ کرتی جاری ہے کہ جس میں بڑی عمر کا بندہ چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا تو پہلے ہی ہم ایک تھوٹ پروسیس رن کر دیں گے چلا دیں گے کہ بھائی یہ تو طلاق ہو کے رہنی ہے وہ دے نہ دے ہم بددعائیں کر کر کہ اس کو طلاق کی صورت میں کر دیں گے آپ کو پتہ ہے ہماری جو باڈی لینگویجز ہوتی ہیں ہماری جو تھوٹ پروسیس ہوتے ہیں وہ ہمارا ایک بہیوئر ڈیویلپ کر دیتے ہیں ہمارے در بہیوئر یہ بن گیا ہے کہ شادی شدہ مرد نہ تو دوسری شادی کر سکتے ہیں اور جو جو یہاں اگر کوئی دوسری شادی کر لے گا تو ہم اس کا جینا حرام کر دیں گے اور اگر کوئی تھوڑی ایجڈ بندہ ہے اگر وہ کسی چھوٹی لڑکی سے شادی کر لے گا تو بھی ہم اس کا جینا حرام کر دیں گے اس کو اتنا ٹرال کریں گے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کو لگے گا کہ میں نے غلط فیصلہ کر دیا اب اس معاشرے میں آپ نے نہیں دیکھا کہ ستر سال کا جو مرد ہوتا ہے وہ سولہ سال کی لڑکی کے ساتھ زنا تو کر سکتا لیکن وہ سولہ سال کی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا دین نے تو کھلی اجازت دے رکھی ہے دین نے تو کہہ دیئے کہ تم نکاح کرو اگر تمہیں کوئی عورت پسند ہے تو تم اس سے نکاح کر لو تم کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو میں کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہوں میں اس لیے پریشان ہو رہا ہوں کہ میں اس سوسائٹی کو دیکھ کے حیران ہوں یار کہ ہم لوگ طلاق پہ خوشیاں منا رہے ہیں ڈیوورس ہونے پہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں دو مائنڈ سیٹ ہیں ایک یہ کہ بڑے نے چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کی تو یہ تو ہونا ہی تھا تو بھائی سوال یہ ہے کہ اس نے کر لی تو کیا ہوا دین تو اجازت دیتا ہے سوسائٹی اجازت کیوں نہیں دیتی تو غلطی سوسائٹی کی ہے سوسائٹی کو چینج کرنے کی زورت ہے دوسری یہ ہے کہ لڑکی نے بڑی عمر کے ساتھ شادی کی پیسے کے لیے کی تو بھائی پیسے کے لیے کی تو کیا ہو گیا بہت سے ایسی لڑکی ہیں جو پیسے کے لیے شادییں کرتی ہیں اس میں کومن بات یہ ہے کیا ہے مرد کو عورت کا خسن اٹریکٹ کرتا ہے اس کی جوانی اٹریکٹ کرتی ہے مرد کی کمزوری عورت ہے تو عورت کی کمزوری اگر پیسہ ہو گیا تو اس میں کیا غلط بات ہو گئی ہمیں تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس سوسائٹی کی کس طرف جا رہے ہیں اب ایک اور بات کھل کے سامنے آ رہی ہے کون ہوتا ہے کہ عورت کی کریکٹر اسیسنیشن کی بات کرے اگر اس کا کریکٹر کچھ آپ کی نظر میں ٹھیک نہیں تو آپ کو پورا پورا اختیار ہے آپ اس کو چھوڑ دو اس کا مہر ادا کرو اور اس کو رخصت کر دو لیکن اگر آپ اس کی کریکٹر اسیسنیشن کرتے ہیں تو غلطی آپ لوگوں کی ہے جو لوگ اس لڑکی کو برا کہہ رہے ہیں وہ لوگ بزاتے خود ہیں کیونکہ دین کہتا ہے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں عورت کو برا نہ کہو عورت بری نہیں ہوتی عورت کے پیچھے جو پروش ہوئی ہوتی ہے جو اس کے پیچھے مرد ہوتا ہے وہ بغیرت ہوتا ہے میں عورت کو برا نہیں کہتا میں کسی بھی پہلوں میں عورت کو برا نہیں دیکھتا عورت ہر معاملے میں اچھی ہے جو اس کے پیچھے جو مرد ہے وہ بغیرت ہے اگر میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دوں گا میں کبھی بھی اپنی بیوی کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دوں گا جب وہ باہر نکلے گی میرے ساتھ نکلے گی وہ کبھی موبائل کا استعمال میرے بغیر نہیں کرے گی اگر وہ موبائل پہ کرے گی اگر وہ ٹک ٹوک چلائے گی تو میں جب تک اس پہ نظر نہیں رکھوں گا میں جب تک دوسری عورتوں کے ساتھ عیاشقی مشوقی نہیں کروں گا میں شادی شدہ ہو کے باہر کسی لڑکی سے دوست ہی نہیں کروں گا زنہ نہیں کروں گا تو میری بیوی کیسے گمراہ ہو سکتی ہے سوال یہ بنتا ہے کہ میں خود خود کو مجرم کیوں نہیں سمجھتا میں عورت کو مجرم کیوں سمجھتا ہوں تو عورت کا کریکٹر کسی بھی معاملے میں ڈسکس نہیں ہونا چاہیے میرے ایک دوست تھا اس کی بیوی ان کی لب میریج تھی اور اس کی بیوی کا پہلے شادی سے پہلے کسی لڑکے کے ساتھ اس طرح کے تھیروابط تھے شادی ہوگی شادی کے بہت عرصے بعد تین سال تک وہ جو مرد تھا وہ ملتا رہا اس عورت سے اس کو نہیں پتا تھا ایک دن اس کو پتا چلا جب اس کو پتا چلا وہ لڑکی اور لڑکا اس کی آنکھوں کے سامنے تھے اس نے بہت کوشش کی کہ یہ اپنے آپ کو رکے لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے موں سے طلاق کے الفاظ نکل گئے اس نے کہا کہ میں تب بھی اپنی عورت کو ایک موقع دینا چاہتا تھا لیکن میں نہیں دے سکا اس نے یہ بات صرف میرے اور اس کے درمیان رہی ایون یہ بات اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا چلی اور اس ایک بات کی وجہ سے عورت خراب نہیں ہوئی اس کی جو عورت ہی نا وہ آج تک یعنی کہ جب اس کا معاملہ یہ سب ختم ہو گیا وہ تب بھی روتی رہی کہ میں نے ایک اچھے انسان کو چھوڑ دیا تو انسان اچھا کیسے بنے گا جب اس کے کریکٹر اسیشنیشن نہیں کرے گا اس نے غلطی کی ہے نا اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے عورت کو ہر معاملے میں برداشت کریں بز زبان ہے برداشت کریں آج کے دور میں کچھ نہیں ہو سکتا بز زبان ہے برد اخلاق ہے برداشت کریں کیونکہ اب یہ اگر مرد ہی کرے گا نا اب عورت کی تربیت مرد ہی کرے گا ٹھیک ہے تو آپ اچھے باپ بننا آپ کی بیٹی بتمیز نہ ہو آپ کی بہن بتمیز نہ ہو آپ کی جو بیوی ہے اگر اس پہ آپ کا نہیں چلتا تو بہن پہ تو آپ کا چلتا ہے بیٹی پہ تو آپ کا چلتا ہے ماں پہ تو آپ کا چلتا ہے ان لوگوں کو صدار لیں ان لوگوں کو کر لیں آج کی جو لڑکی ہے نا اس کی پروش ہم نے بڑی بڑی غلط کر دی ہے کیونکہ سب سے بڑی جو ہم نے اپنی رسپونسبلیٹیز اتار کے سکول کالجز اور ان چیزوں میں ڈال دی سکول کالجز یونیورسٹیز میں ہوتا کیا ہے کنٹینو پہ کیا ہوتا ہے آپ نہیں کالجز میں پڑھیں آپ نہیں یونیورسٹیز میں پڑھیں میں بھی کالجز یونیورسٹیز میں پڑھاؤں آپ دیکھیں کسی کی جو ہے وہ بیٹی وہ کسی کے گود میں سر رکھ کے جو ہے وہ اپنے معاملے ڈسکس کر رہی ہوتی ہے نا مہرم کے ساتھ دوستیاں یونیورسٹیز کا عام ہیں میں اس لیے کہتا ہوں سکول یونیورسٹیز کالجز کا نظام وہ نہیں ہے کہ جہاں آپ اپنی بیٹی کو یہ سمجھے کہ ہم نے پوری تربیت کر دی باقی تربیت یہ کریں گے وہ کچھ بھی نہیں کریں گے وہ صرف خراب کریں گے اتنا زیادہ خراب کریں گے کہ آپ کو پھر دل جگرہ یہ برداشت ہونی چاہیے کہ کل کوئی خدا نہ خواستا یہ بیٹی ہماری طلاق کی ڈگری لے کریں گے اور کچھ نہیں کرے گی کیونکہ برداشت نہیں سکھائی جا رہی ہماری سوسائٹی میں عورت کو جو ہے نا وہ گھر میں رہنا نہیں سکھایا جا رہا کہ شادی کے بعد اس نے شہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے چھوٹے گھر کو بڑا گھر کیسے کرنا ہے اس نے ایک کامیاب مرد کے پیچھے کیسے کھڑا ہونا ہے کہ اس نے اپنے ناکام شور کو بھی کامیاب کیسے کرنا ہے اس نے اپنے حالات میں برداشت کیسے کرنی ہے ہماری عورتوں میں برداشت نہیں ہے بڑی کم ہوتی جا رہی ہے یہاں مردوں کو برداشت کرنی پڑے گی یہاں مردوں کو ٹھہرنا پڑے گا مردوں کو رکنا پڑے گا میں مردوں کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں مجورٹی میں دیکھتا ہوں کہ عورتیں جلدی حمد ہار رہی ہیں حالانکہ عورت کا جو نام ہے وہ برداشت ہے برداشت کا دوسرا نام عورت ہے لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں ہو رہا میرے پاس نہ جانے کتنے لوگ کوچنگ کے لیے آتے ہیں ان کی لائف سٹوریز میں سنتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں ایک لڑکی میرے پاس آئی روتی تھی سر میرا ہزبنڈ بہت زیادہ ظالم ہے میں نہیں اس کے پاس جاؤں گی بہت زیادہ ظالم ہے بڑے ظلم کرتا ہے یا اس کی کہانیاں سن سن کے نا ایک وقت آئے میں بھی پک گیا کہ میں نے کہا یا اتنا ظالم بندہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ون سائیڈی سٹوریز تھی جو میں نے سنی اس کے گھر والوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ جو اس کا شہر ہے وہ بہت ظالم ہے یہ ہے وہ ہے گھر والے بھی تنگ آگئے انہوں نے بھی جا کے جو ہے وہ ڈیوورس کروا دی دونوں کی جو ہے وہ کھولا ہو گئی بعد میں بہت دیر بعد پتا چلا صرف بہت دیر بھی نہیں گزری دھائی تین مہینے بعد گھر والوں کو بھی پتا چل گیا کہ لڑکی کا چکر کسی اور لڑکے کے ساتھ تھا اور میرے تک بھی خبر پہنچ ہی گئی کہ لڑکی کا چکر کسی اور کے ساتھ تھا اور اس چکر کی وجہ سے عورت جو تھی وہ خود کو اتنا زیادہ کر رہی تھی کہ بس کسی طرح مرد برا ہو جائے اور میں اچھی ہو جاؤں عورت کی یہ ہے کہ وہ جب جس مرد کو چھوڑتی ہے نا وہ اس مرد کو ظلیل و رسوہ کر کے چھوڑتی ہے وہ کبھی بھی اپنے اوپر کوئی بات نہیں آنے دیتی اگر تو عورت کا جو ہے کسی اور مرد کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اب میں نے اس گھر نہیں آنا اب میں نے اگلے گھر جانا ہے تو وہ اگلے گھر کو صاف کرتی ہے اور اس گھر کو گندہ کرتی ہے تو عورت کی یہ منٹیلٹی ہے عورت سے کبھی نہ الجائے اگر عورت آپ کے نگاہ میں نہیں رہنا چاہی تو اسے چھوڑ دیں اس کو جانے دیں اس کو جتنا پکڑیں گے آپ وہ اتنا زیادہ آپ کو جو ہے وہ کرے گی بعض دفعہ معاملوں میں جلدیاں نہ کیا کریں ہماری سب سے پہلی جو سوچ اپروچ ہوتی ہے وہ طلاق ہوتی ہے بڑے لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا آج سے دو دو تین تین سال پہلے جن لوگوں نے مجھے کہا کہ سر ہماری طلاق ہونے والی ہے یا ہم چاہتے ہم طلاق لے لیں میں نے چند ان کے سوچ کے پیٹرنز بدلے آج وہ لوگ خوش ہیں یہ سوچ کے پیٹرن ماں باپ بھی بدل سکتے ہیں لیکن افسوس کہ ہمیں ماں باپ یہ سب سے پہلے کوچنگ کرنی پڑے گی ہمیں ماں باپ کو پہلے سمجھانا پڑے گا کہ آپ دین سے کیوں دور ہوئے آپ دین سے دور ہوئے تو آپ کی اولاد دین سے دور ہوگی آپ چاہ کر بھی اپنی اولاد کو آپ دین کی طرف نہیں لا پا رہے کیونکہ آپ کو اس کے لیے سب سے پہلے دین خود اپنے اندر لانا ضروری تھا جو آپ نہ لاسکے وہ ہی آپ کی اولاد میں نہ آیا ذرا ذرا بات پہ اگر آپ کی بہن بیٹی کہتی ہے نا مجھے اس مرد سے طلاق چاہیے یہ تو ایک بار تصدیق کر لیں کہ وہ مرد سچ میں برا ہے بھی کہ نہیں میں نے most of the time 70% مردوں کو اچھا دیکھا اور 30% عورتوں کو اچھا دیکھا 70% میں نے مردوں کو اچھا دیکھا مرد کی کمزوری عورت ہے وہ کبھی بھی اپنی کمزوری کسی کو نہیں دیتا پڑے لکھیں لوگ زیادہ جاہل ہوتے ہیں آج کل کے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ زیادہ جاہل ہیں ایک پی ایچ ڈی لڑکی نے پی ایچ ڈی لڑکے سے شادی کی دونوں کلاس فیلو تھے دونوں کی شادی ہوئی شادی کے کچھ عرصے بعد لڑکی نے یہ کمپلین کرنا شروع کر دی کہ میرا شہر time نہیں دیتا اس چیز کو لے کے انہی کے گروپ کا ایک اور لڑکا تھا جو بڑا فری ہوتا تھا اس لڑکی کے ساتھ attachment ہو گئی اور اس لڑکی نے اسے کہا کہ میرا شہر time نہیں دیتا اس نے کہا وہ time نہیں دیتا تو میرے پاس تو وادو time ہے دونوں کی attachment ہوگی جب دونوں کی attachment ہوگی تو لڑکے نے کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو لڑکی نے اس لڑکے کی باتوں میں آکے اس لڑکے کو چھوڑ دیا اور بعد میں اس لڑکے نے بھی اس لڑکی کو نہیں اپنایا کتنا عرصہ وہ لڑکی اس کے ساتھ رہی لیکن اس کے نکاح میں نہیں رہی وہ لڑکی نے بھی بعد میں اس چیز کو پشتاتی رہی روتی رہی بہت دیر بعد اس لڑکی نے جب مجھے یہ باتیں بتائیں تو اس نے کہا کہ سر میں نے بہت بڑی گلتی کی میرا شہر بہت اچھا تھا پس ایک گلتی تھی کہ وہ time پہ گھر نہیں آتا تھا وہ time پہ گھر کیوں نہیں آتا تھا کیونکہ وہ میرے اچھے مستقبل کے لیے محنت کر رہا تھا یہ لڑکی کے الفاظ تھے کہ میں اس ایک چھوٹی سی گلتی کو نہ پہچان سکی عالدوں کے وہ بہت پڑی لکھی تھی جب انسان بہت زیادہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ سب سمجھ گیا ہے اس کو اپنے علم پہ پشمانی کرنی چاہیے کہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھا پہ ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑی جو ایک چیز غلط ہو رہی ہے وہ ادم برداشت ہے میہ بی بی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اگر آپ کا husband غلط ہے تو آپ کو being a wife ٹھیک ہونا پڑے گا اگر آپ کی wife غلط ہے تو آپ کو being a husband ٹھیک ہونا پڑے گا کسی ایک کو اپنی زندگی کی قربانی دینی پڑے گی یہ بات اس طرح ہے کہ جب آپ کا پارٹنر آپ کو سمجھتا نہیں اور آپ اس کے ساتھ رہتے تو آپ compromise نہیں کرتے آپ sacrifice کرتے آپ اپنی قربانی دیتے ہیں تو کسی ایک کے لیے قربان ہونا بڑا ضروری ہے کسی دوسرے کی زندگی کو بچانے کے لیے اگر آپ کسی دوسرے کی زندگی کو بچا گئے تو یقین رکھیں کہ میرا اللہ آپ کو بہت اچھے ہی نام سے نوازے گا ہمارے ادھر بڑا آسان ہے چھوٹ چھوٹی باتوں پر طلاق لینے گا ذرا سوچیں طلاق کے بعد عورت کہاں جائے گی طلاق کے بعد بچے کہاں جائیں گے آج سے چند سال پہلے میری زندگی میں بھی ایسے مقامات آئے میں بھی بہت پریشان ہوا زندگی سے میری اور میری بیگم کے درمیان بھی بہت سے misunderstanding تھی جو ہم نے وقت گئے بعد میں دور کر لیں اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت اہم کردار ادا کیا اگر میں بھی اپنی زد پر اڑ جاتا تو شاید آج میں کہیں اور ہوتا میری بیوی کہیں اور ہوتی اور میں بچے کہیں اور ہوتے تو زندگی میں جس میں جب آپ کو لگے تو پھر اپنے آپ کا گلہ اپنے ہاتھوں سے گوڑ دیں کیونکہ آپ کا گلہ گھوٹنے سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بچ جائیں گی بہت سے لوگ زندہ رہیں گے اور آپ اگر دوسروں کے لئے زندہ رہیں گے تو یقین رکھیں آپ کو کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا آپ کبھی بھی اس کاروبار میں نقصان نہیں اٹھائیں گے ایک وقت آئے گا جب یہ آپ سمجھ جائیں گے کہ زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے لئے خوش رہنا ہے ہمیں دوسروں کو خوش رکھنا ہماری زندگی کا مقصد ہے میری بہنیں جتنی بھی بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا شوہر بہت برا ہوگا مان لیا پر آپ سوچیں ذرا کہ کیا آپ اتنی اچھی ہیں کہ آپ اس برے انسان کو اچھا کر سکیں ایک سوال میرا بنتا ہے اب جو بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان بھائیوں سے ایک ریکویسٹ ہے مان لیا آپ کی بیوی جو ہے وہ بس زبان ہے بس چلن نہیں ہونی چاہیے مطلب کریکٹر اس کا غلط نہیں ہونا چاہیے کریکٹر غلط کے علاوہ سب چیزیں منظور ہیں ٹھوڑی بہتی جو بھی ہیں آپ تو برداشت کر سکتے ہیں بس زبان ہے کوئی بات نہیں آپ تھوڑا برداشت کر لیں آپ کو کھانا گرم کر کے نہیں دیتی آپ خود کر لیں آپ کے کام نہیں کرتی ان سب چیزوں سے اگر آپ ایک اچھی لڑکی کو چھوڑتے ہو کیونکہ آج کے دور میں اگر کسی لڑکی یا کریکٹر ٹھیک ہے نا تو وہ لڑکی اوورال ٹھیک ہے باقی جو اس کے پروش کے معاملے ہیں وہ چھوڑ دیں اللہ پہ آپ قسم کھا لیں اور عظم کر لیں کہ آپ نے جو چیزیں آپ کی بیوی میں نہیں ہیں وہ ساری چیزیں آپ نے اپنی بیٹی میں ڈال لیں آپ نے اپنی بیٹی کو دیندار بنانا ہے آپ نے اپنی بیٹی کو اچھی بیوی بنانا ہے آپ نے اپنی بیٹی کو بتانا ہے کہ بیٹے شہر کیا کے بز زبان ہی نہیں کرتے آپ نے اپنی بیٹی کو بتانا ہے کہ تمہاری ساری عبادات ایک طرف اور تمہارے شہر کی اطاعت اور فرما برداری ہے ایک طرف تم اس کو پکڑ لوگی نا تو تمہیں اللہ ویسے ہی جنت دے دے گا تمہارے ہر جو ہے نا وہ عمل پہ تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تمہارے ہر عمل کی اللہ کے ہاں الگی جو ہے وہ پہچان ہوگی مقام ہوگا جب تک آپ اپنی بیٹی میں یہ چیزیں نہیں ڈالیں گے تب تک کہ سوسائٹی میں بدلاؤ نہیں آئے گا اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک آئیڈیل بیوی بناوں گا اور اتنی آئیڈیل بیوی بناوں گا انشاءاللہ کہ وہ جس کے بھی نکاح میں جائے گی وہ انسان سوچے گا ایک بار کہ یہ وہی ہے جو ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے دین نے کیسی بیوی کا کونسپٹ دی ہے اور دین نے کیسے شوہر کا کونسپٹ دی ہے یہ ہم سب کو سیکھنا بڑا ضروری ہے یہ ہم سب پہ سمجھنا بڑا لازم ہے انشاءاللہ اس پہ میں لیٹر آن ویڈیو بناوں گا کہ اچھا شوہر کیسا ہونا چاہیے اور اچھی بیوی کیسی ہونے چاہیے آپ نے دیکھنا ہے نا اچھی بیوی تو آپ کو چائنیز میں دیکھ لیں جا کے پوری سوسائٹی میں جا کے دیکھ لیں بیویاں شوہروں کی اتنی فرما بردار ہوں گی ماں سوائے پاکستان کے پاکستان میں مجورٹی یہی سمجھا جا رہا ہے کہ میں شوہر کے کام کروں تو کیوں کروں میں یہ کروں تو کیوں کروں کیونکہ یہاں کی عورت گھر بیٹھتی ہے اور وہاں کی عورت گھر نہیں بیٹھتی وہ پورا پورا دن کام کرتی ہے وہ پورا پورا دن دکے کھا کے آتی ہے پھر اس کو پتا چلتا ہے پیسے کی ویلیو کا ہمارے ادھر کی عورت کو پیسے کی ویلیو نہیں پتا نا اس وقت کی ویلیو نہیں پتا کہ اس نے وہ پیسے کمائے کیسے ہیں اس نے وہ پیسے لائے کہاں سے ہیں وہ کتنی محنت کر کے ہیں وہ محنت سے کماتی ہیں تو وہ جس دن گھر بیٹھتی ہیں وہ اس چیز کا اندازہ لگاتی ہیں آل دو کہ ہمیں کسی کی اچھی چیزوں کو پک کرنا چاہیے تو اس سوسائٹی میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں اور میرے معاشرے کی عورت دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے بس غلطی ہم مردوں سے ہوئی ہے کہ ہم نے تھوڑی سی اپنی پروش میں لچک دکھا دی جس کی ویسے یہ سب چیزیں خراب ہوئیں اللہ تعالی ہم سب کو اس مقام پر لے کے جائے کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہشان سکیں اور ان غلطیوں کو ٹھیک کر سکیں آپ نے بہت خیار کی کہ مجھے دعا میں یاد رکے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ اور طلاق کے اور طلاق پہ کبھی خوش نہیں ہونا آپ نے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیشہ ہر کسی کا ہر کسی کا گھر ہستا رہے بستا رہے خیار رکھئے گا اسلام علیکم اللہ حافظ